اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں چھے امیر شاہ کے کتنی بہنیں ہیں چھے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گسپیٹھوں کو باتیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے بہت زیادہ ناظرین السلام علیکم دوستو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کتنے بھی بچے پیدا کریں امت کے لیے اچھا ہے مسلمانوں کی داداد میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس بات کو بھی کئی غیر مسلم ہتھیار بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں ایک بار موڈی جی نے مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر مسلمان بچے پیدا کرتے ہیں اور زیادہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے موڈی جی کو کیا تکلیف ہے ایسے لوگ صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں خود کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور خود ان کے ماں باپ نے کتنے بچے پیدا کیے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا اویسی ہی ہے ایسے رضمات کا مو توڑ جواب دیتا ہے اویسی صاحب نے سرکاری سٹیٹس اٹھا کر یہ ثابت کروا دیا کہ مسلمانوں سے زیادہ تو ہندو بچے پیدا کرتے ہیں یہی نہیں اویسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ موڈی کے اپنے چھے بھائی ہیں اسی طرح ہوم منسٹر امیت شاہ جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھتا ہے اس کے خود بھی چھے بہنے ہیں یہ پہلے اپنے گریبان میں تو دیکھ لیں اس کے بعد مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائیں اب موڈی جی نے مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کا تانہ دیا تھا اس کا جواب ڈاکٹر زاکے نائک نے اپنی تقریب میں خوب دیا ہے ایک تقریب کے دوران ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر زاکے نائک سے کہا کہ میری ایک سہیلی مسلمان ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو پرانے زمانے سے کمپیئر کیا جائے تو تب بندرہ بندرہ بچے پیدا ہوتے تھے اور وہ خوش بھی ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ فیملی پلاننگ نہ کی جائے بدقسمتی سے آج کے دور میں بھی مسلمان اکثر فیملی پلاننگ نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ تو ہمیشہ کے لیے بچے پیدا کرنا رکوا دیتے ہیں خود ڈاکٹر زاکے نائک نے لڑکی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب ثابت ہو جائے گا تم صحیح ہو یا نہیں یا پہلے لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے فیملی پلاننگ کرنا تو بلکل حرام ہے اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق بھی ہے اس کے علاوہ جو بچے زایا کر دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے لیکن کچھ حالاتوں میں زایا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اگر کسی عورت کو تکلیف ہو اور بچہ پیدا کرنے سے اس کی جان جا سکتی ہو یا پھر اگر آپریشن کسی کے بہت زیادہ ہو چکے ہوں اور بچہ پیدا کرنے سے تکلیف ہو تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان حالاتوں میں بچہ زایا کرنا حرام نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے سختی پیدا کرتا ہے اسلام تو ہر حالت میں انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے پھر چاہے اس دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں تو ڈاکٹر زاکر نائک کہتا ہے کہ فرض کرو کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ عورت کو دل کا مسئلہ ہے اور بچہ پیدا کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان حالات میں ابورشن کرایا جا سکتا ہے اس طرح اگر تین یا چار آپریشن ہوئے میں ہوں اور وقفہ کرایا جایا سکتا ہے یا پھر اگر بچے پیدا ہی نہ کریں اس سے زیادہ آپریشن ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا انسان کا رزق اوپر سے آتا ہے اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے تو ہم کیوں بچوں کو پالنے سے ڈرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن کا حوالہ بھی دیا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے نہ مارو اللہ ہے جو تم کو بھی پالتا ہے اور تمہارے بچوں کو بھی یہاں پر بچے نہ مارنے کا یہ مفہوم ہے کہ بچے زیادہ نہیں کرنے چاہیے قرآن says in سورہ آنام چیپٹر نمہ 6 verse number 151 that kill not your children for want of sustenance for it's اللہ سبحانہ و تعالیٰ almighty God who will give sustenance to you and your children here we realize based on this verse of the قرآن killing children is prohibited اب لوگ اصل میں فیملی پلیننگ دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک دونوں وجوہات کو مثالوں اور دلینوں کے ساتھ غلط ثابت کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے پچے کم پیدا کرتے ہیں یعنی اگر باقی بچے پیدا ہوئے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کھائیں گے یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو اللہ تعالی نے غربت ختم کرنے کیلئے فارمولا بھی دیا ہے کہ اگر امیر لوگ زکاة دیں تو غربت ختم ہو جائے گی اگر ہر امیر شخص ٹھیک طرح سے ہر سال زکاة دینا شروع کر دے تو دنیا میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا اب جو امیر لوگ اس در سے بچے پیدا نہیں کرتے کہ کم بچے ہوں گے تو وہ تعلیم زیادہ حاصل کریں گے کامیاب ہوں گے تو ان کے لئے ڈاکٹر زاکر نائک نے زبردست مثال پیش کی کہ میں اپنے والدین کا پانچوں بچہ ہوں اگر میرے والدین بھی فاملی پلاننگ کرتے تو آپ کے سامنے آج میں نہ کھڑا ہوتا آج کل میڈیکل ڈاکٹر کو ایک کامیاب شعبہ سمجھا جاتا ہے اگر ڈاکٹر زاکر نائک پانچوں بچہ ہو کر کامیاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے ان کی تعلیم اور تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ میں نے میڈیکل شعبہ اپنی مرضی سے چھوڑا اور سچائی پھیلانے کا شعبہ چن لیا دوستو مودی جی یہ تو ترغیب دیتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا نہ ہو لیکن دیش کا وزیریعظم ہو کر غریبی نہیں مٹا سکا تاکہ لوگوں کے اگر زیادہ بچے پیدا ہوں تو پرابلم نہ ہو امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان دلائل سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کیلئے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ